اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و اخوان و وحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میرنم صوبیہ اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں جماعت صوم باب اول القرآن الحکیم سبق سورہ النسٹ اور سورہ الاخلاص کا جو ہے ہم آج دھرائی کریں گے ہم اس کا جو ہے مطالعہ کریں گے سورہ النسٹ سورہ نسٹ کے بارے میں سورہ نسٹ جو ہے وہ قرآن مجید کے تیسے پارے میں ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی نے جو ہے یہ اب آخری مطالعہ اللہ تعالی نے آسمانی کتابیں جیسا کہ ہم پڑھ چکا آسمانی کتابیں جو ہیں وہ چار ہیں تو اس میں چوتھی جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور اللہ تعالی نے جو قرآن مجید ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے یہ نازل کی اور سورہ نس جو ہے یہ قرآن مجید کے تیس پارے میں ہے کہ مطلب قرآن مجید کے تیس پارے ہیں تو تیسویں پارے میں جو ہے نا یہ سورت جو ہے یہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے تیسویں پارے میں ہے اور اس میں تین آیات ہیں مطلب اس سورت بھی کتنی آیت ہیں مطلب تین آیات ہیں اور یہ جو سورت ہے یہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے کچھ ہفتہ پہلے جو ہے نازل ہوئی مطبع یہ جو سورت stolen جو تھی یہ قرآن مجید میں کچھ سورتیں جو ہیں وہ مکی سورتیں اور کچھ سورتیں جو ہے وہ مدنی سورتیں مکی سورتیں انہوں کو کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد علیہ وسلم مکہ میں تھے نا تو آپ اس علیہ السلام پر جب مکہ میں جو سورتیں نازل ہوں تو ان کو مکی سورتیں کہتے ہیں جب آپ مکہ سے مدینہ ہجت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر آپ مکہ سے جب مدینہ چلے گے تو مدینہ منورہ میں جہاں وہاں پر آپ پر جو صورتیں نازل ہیں تو انہیں کہتے ہیں مدنی صورتیں تو جو صورت النسٹ یہ کیا ہے یہ صورت جہ مدینہ منورہ مطلب یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نبی کریم سلم کے وسلم سے مطلب جب آپ صلی اللہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ اس دنیا سے آپ رخصت ہونے کا وقت آ گیا تب آپ کا وسلم ہو گیا تو کچھ ہفتے پہلے یہ صورت نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صحابی ہیں صحابی کہتے ہیں عزمус علمؑ کے ساتھی کو جنہوں ساتھی کہتے ہیں جنہوں نے عزم incarnؑ کو دیکھا تو وہ عزت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے مطلب یہ سورت کیوں نازل کی گئی یا اس کی وجہ کیا تھی یا اس میں کیا چیز بیان کی گئی تو یہ سورت جو تھی نیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے مطلب عزمؑ کا جو relevant دنیا سے وصال ہونے والا مطبع دنیا سے جانے کا وقت جا وہ ان کا آ گیا ہے یہ جس کا پیغام تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے کیا سب ہم سب کو بتا ہے ہم نے ہر جاندار نے جھڑا موت کا ذائقہ جھڑا جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے انتقال کر جانا اس دنیا سے چلے جانا ہے دنیا یہ آریزی ہے اور ہم جہاں یہ فنا ہو جانے والی ہے اور ہمیشہ رینے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی تھی ختم ہونے والی مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کروا جاتا آئے جایا تھا کہ آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ کیا اور یہ ختم ہونے ہونے کو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہ تسبیح کریں ہم اللہ تعریف بیان کریں زیادہ سے زیادہ تسبیح اور استقفار توبہ استقفار استقفید میں مشہول ہو جائیں تو سورہ الناس یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان و وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اذا جا انصر اللہ والفت جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں غول کے غول داخل ہو رہے ہیں مطلب گروپس کی شکل میں جماعت کی شکل میں جون کی شکل میں مطلب گروپس زیادہ لوگ دین میں کیا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں دین اسلام میں کیا ہو رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں مطلب اسلام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّبَ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو مطلب ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس میں کس کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مغفرت مانگو کہ ہم نے تسبیح مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نے ان سے مغفرت مانگنی ہے توبہ کرنی ہے استغفار کرنا ہے بے شک وہ ماف کرنے والا ہے بے شک کون ماف کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کون ہے جو ماف کرنے والی ہے تو در سوا پر ارٹک کا نشان لگائیں سورہ النسٹ رہے و قرآن مجید کے کس پارے میں ہیں تو یہ تیسوں پارے میں ہیں سورہ النسٹ میں کتنے آیت ہیں تو سورہ النسٹ میں جہیں وہ تین آیت ہیں سورہ النسٹ میں کس حسیٰ کی انتقال کا پیغام دیا گیا ہے تو حضرت نزو سلام کے انتقال کا سورہ النسٹ میں آپ سلام کو کن اعمال میں مشہول ہونے کا کہا گیا ہے کہ پروردگار کی تعریف کریں تسبیح کریں اور مغفرت کریں آیت کو درست ترجموں سے ملائیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد آب پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دین میں غول کے غول داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرُ تو اپنے پروردگار کی تعریف اب ہم سورہ الاخلاص جو ہے وہ پڑھیں گے سورہ الاخلاص جو ہے یہ ایک چھوٹی سورت ہے اور یہ جو ہے یہ قرآن مجید کے جو ہے یہ یہ بھی تیسوے پارے میں ہے اور اس میں جو ہے یہ چار آیات ہیں اور یہ سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے بارے میں وعدانیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کے بارے میں ٹھیک ہے واحد ایک تو اس سورت کو نا سورت توحید بھی کہتے ہیں سورت توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ اور ایک ماننا اور ایک جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو غیر کو شریک نہ کرنا ہے وہ جو عقیدہ توحید ہے نا یہی ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پنچانے کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو جتنے بھی انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس زیادہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے وہ یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے مطلب توحید کی تعلیم لے کر اور توحیب کے بارے میں شاہ دبائی تارہ ہے کہ لوگوں تمہارے بارے اور لوگوں تمہارا معبود جائے وہ خدا واحد ہے اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس سورت کا جو سواب ہے وہ ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو سورت کو ہم تلاوت کریں گے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کے برابر جو میں اس کا سواب ملے گا سورہ الاخلاص کی جو ہے اب ہم کیا کرتے ہیں مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو یدتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی خالق وہ مالک ہے وہی ہماری زندگی اور موت جوسی کے ہاتھ میں ہیں وہی جو ہماری تمام زورتیں پوری کرتا ہے اس لیے ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اگر ہم کائنات کی نظام پر غور کریں تو مطلب سورج ہے چاند ایسے تارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اپنے مقرب وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں چاند کی مذہب مقرر ہیں یقیناً مطلب یہ سارا جو نظام موسم بدلتے ہیں اور لوڈ کر آتے ہیں تو یقیناً یہ سارا جو نظام ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اور اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی جو ہے اس بات پر ضرور اختلافات ضرور ہوتے مگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کیا ہے ایک ہے اور سورہ اخلاس کچھ ہے وہ سورہ توحیب بھی کہتے ہیں اور اس میں اللہ تعالی کی وعدانیت کا ذکر کیا گیا مطلب تعالی کی ایک ہونے کا ذکر کیا گیا تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں مطلب کیا سورہ اخلاس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کیا ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی بینیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں مطلب کوئی اس جیسا نہیں ہے تو دیئے گی الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پھر کریں تیسویں چار وحدانیت اللہ تعالیٰ اور باپ سورہ اکلاس قرآن مجید کے تیسویں بارے میں ہیں سورہ اکلاس میں چار آیات ہیں سورہ اکلاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتی ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور اللہ کیا ہے بے نیاز ہے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں یہ کام آپ کی اپنی نوٹ بک پر اسلامیات کے نوٹ بک پر ہوا با ہے آپ نے صرف اس کی درائی کرنی ہے سورہ اکلاس کو سورہ جو نصر ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے زبانی یاد کرنا ہے اور اس کی جو اکسسائز ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تو اس سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سورہ اکلاس میں کتنی آیات ہیں تو سورہ اکلاس میں چار آیات ہیں سورہ اکلاس قرآن مجید کے کس پارے میں ہیں تو سورہ اکلاس قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہیں سورہ اخلاص کو اور کس نام سے پکارتے ہیں تو سورہ اخلاص کو سورت توحید کے نام سے بھی جب پکارا جاتا ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ کس بارے میں ہے سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے بارے میں ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں سورہ اخلاص میں لفظ آہد کتنی مرتبہ آیا ہے تو دو لفظ اس سمت کے کیا معنی کیا ہے بے نیاز سورہ الکلاص پڑھنے کا سواب کتنا ہے ایک تہائی قرآن مجید سورہ الکلاص قرآن مجید کے کس پارے میں ہیں تیسویں پارے میں ہیں اب آپ کا حملی کام یہ کہ آپ نے سورہ اکلاس سوہی یہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کے سسائے اور سورہ نسو آپ نے یاد کرنی اپنا خیال رکھئے گا امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ سبق سوہیے سمجھ آئے گا اچھی صدرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ